ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب کہ ان کی ملاقات کیسی رہیں بہت سکریہ مروت صاحب آپ نے وقت دیا ملاقات آپ کی آج عمران خان صاحب سے ہونا تھی وہ بھی گئی ہے بلکہ ملاقات کیسی رہی سر ملاقات سب سے پہلے تو یہ بتائیے بہت سکریہ خان صاحب سے ملاقات جو ہیں میری تقریباً تین ماہ کے بعد ہوئی اور باقی یہ تین ماہ کے دوران جو ہوا وہ سب آپ کے نوٹس میں ہیں تو خان صاحب سے ملا اور خان صاحب سے گلے شکوے ہوئے اور خان صاحب نے جو ہیں مجھے تحمل سے سنا میرے گلے شکوے جو ہیں وہ بھی سنے اور اس کے بعد خان صاحب نے جو ہیں مجھے میری حمد بند آئی اور کہا کہ پارٹی کو آپ کی خدمات درکار ہیں اور آپ نے اسی طرح جدوجہد کرنی ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ تو اس کے بعد برسگور صاحب، نئی میدر پنجوتہ صاحب ہمارے اکی پی کے انفارمیشن منسٹر مشالی صلوی یہ سب موجود تھے تو بارال بڑی خوشگوار رہی ہے اور کافی عرصے کے بعد اپنے لیڈر کو میں نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑے عرصے کے بعد آئے ہو تو لہذا یہ ہیئرنگ کو مس نہ کیا کریں تو لہذا اندہ انشاءاللہ میں تواتر کے ساتھ جاؤں گا مروت صاحب آپ سے اور آپ کے پارٹی کی لیڈرشپ سے جو گلے شکوے تھے ان کے بارے میں یہ تو خان صاحب کے ساتھ آپ نے جو کیا اور دائرہ کیا آپ نے گلے شکوے کیوں گے کچھ لوگوں کے نام بھی لیئے ہوں گے ان کے بارے میں کیا کہا عمران خان صاحب نے میں نے خان صاحب سے گزارش کی میں نے کہا کہ جی چونکہ آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں بتائی جاتی ہیں اور اس کا خان صاحب نے خود بھی اعتراف کیا کہ سیاست چیزی ایسی ہیں خان صاحب نے مجھے ایک بات کہی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو قیادت یا جو لیڈرشپ کی کوالٹیز میری ذات میں قوم کو نظر آئی ہے اور جو قد کارٹ بنا ہیں یہ خان صاحب کے الفاظ تھے تو خان صاحب نے کہا کہ یہ فطری بات ہے کہ اس سے جیلسی بھی پیدا ہوتی ہے اور یہ اعتراضات بھی پیر ساتھ میں ہوتے ہیں تو لہٰذا ان چیزوں کو ان کی تلقین دی کے برداشت کرنا چاہیے تو لہٰذا خان صاحب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور بہت ساری چیزیں جو میں نے ان کے نوٹس میری گویا میں نے انہیں یہ بھی ایک بات کہی کہ اگر میرے حوالے سے کوئی شکایت آتی ہے تو آپ بیریسٹر گور صاحب جو ہیں ان سے پوچھا کریں یا ان کو فرائز دیں یا پھر علی امین خان کو دیں سینئر کی عادت ہیں اور یہ ان پہ میرا بھی اعتماد ہیں کہ آپ کو سچی بات بتائیں گے تو خان صاحب نے پھر کہا کہ آئندہ جو ہیں کوئی ایسی بات ہوگی تو میں خود بیریسٹر گور صاحب کو کہوں گا اور انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہا کہ مجھے تاقید کی کہ کسی کا نام نہ لیں اگر کوئی شکوہ شکایت بھی ہو مجھے آ کے بتاؤ اور ساتھ میں بیریسٹر گور صاحب کو کہا کہ اگر شربزل کے حوالے سے کوئی بات کرے گا یا کوئی میڈیا پہ بات کرے گا تو یہ گویا مروض صاحب ایسے وقت میں جب پارٹی اچھی خاصی مشکلات کا شکار ہے آگے یوں لگتا ہے کہ جیسے بزید شاید بڑھ جائیں مشکلات آپس کے جو اختلافات اور آپس کی جو پارٹی کے اندر دراریں تھیں وہ اپنی جگہ میں معاملہ رہ گیا کل کیپی کے اندر ہم نے دیکھا ایک وزیر صاحب ہے ان کو کیابنٹ سے فارق کیا گیا اس کے بعد کیپی کی بہت ساری لیڈرشپ ان کے حق میں بول پڑی علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ریپورٹ ملی اس میں یہ تھا کہ یہ کرپشن میں ملویس ہے وہ کیا کہانی یہ کچھ ڈسکس ہوا کیپی کے حوالے سے علی امین گنڈاپور وزیراعلا کیپی کے حوالے سے کوئی بات چیئے تھے امران خان صاحب سے خیر میں تو اپنے مسئلے مسائل کیلئے گیا تھا لیکن میری موجودگی میں یہ بات سرور ڈسکس ہوئی کیپی کے حوالے سے کیپی کے جو منسٹر انفارمیشن ہے بیرسر صاحب وہ بھی موجود تھے مشاہل یسیف صاحبہ موجود تھی تو خان صاحب نے جو میں نے ان کی زبانی سنا انہوں نے بیرسر گور صاحب کو کہا کہ عاطف خان جو ہیں ان کو کہیں کہ مجھ سے ملنے اور دوسرا انہوں نے خان صاحب نے بیرسر گور صاحب کو یہ بھی کہا کہ علی امین خان کی حکومت کو نقصان دینا یا گرانے کی کوشش کرنا خان کو گرانے کی کوشش تعبیر ہوگی کسی صورت میں انہوں نے حتی یہ بھی کہا کہ علی امین کو فارغ کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اسمبلی ڈیزال کر دوں لیکن یہ نہیں ہوگا اور کہ جو ہیں گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ عاطف خان یا ان کے جو دوست ہیں ان کے کوئی گلے شکویں ہیں تو اس میں انٹرفیر کریں اور ان معاملات کو خوش اسلوبی سے جو ہیں عل کیا جائے یہی بات انہوں نے پنجاب کے حوالے سے بھی کی میں یہی پوچھنا لگا تھا پنجاب کا بھی معاملات کچھ اسی طرح کے چل رہے ہیں حماد عزر صاحب کے اختلافات ہیں لیڈرشپ کے ساتھ اور دیگر معاملات ہیں یہاں پہ اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی وہاں پہ جی میں بلکہ میں نے ایک تجویز بھی دی خان صاحب کو اچھا میں نے کہا کہ یہ جو میرا مسئلہ تھا تو اس میں ذمہ داری بنتی تھی سینئر کی عادت کی کہ وہ کوئی مسالیت کا کردار ادا کرتے تو لہذا پارٹی میں اگر اختلافات اس طرح پیدا ہوتے ہیں تو کوئی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بٹھائے ایک ٹیبل پہ جس طرح میرے معاملے میں کسی نے ہمیں بٹھانے کی کچھ جی نہیں کی اور یوں جو ہیں یہ اختلافات میڈیا پہ گئے تو پنجاب میں کے پی میں اگر ایسے معاملات ہیں ہمارے پارٹی کے دوست ہیں اور ان سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کی ضرورت ہے اچھا مروت صاحب آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں اس بارے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو کرنٹ پالیسی ہے پالیسی ان دہ سینس کے جو آپ کے مطالبات ہیں وہ اس طرح صرف لپ سروس کے ساتھ تو پورے نہیں ہوں گے نہ صرف پریس کانفرنسز کر کے ہوں گے تو وہ اس کے پرسوانس کے اندر جو احتجاج ہونے چاہیے یا کوئی ریلی ہو یا کوئی جلسہ ہو انتظامیہ کی اجازت اپنی جگہ پہ اس کو بہت روبسلی پرسو کرنے کی ضرورت ہے نا کوٹس کے اندر بھی سب معاملہ کو آپ کو لگتا ہے کہ پالیسی کے اندر کوئی فلاو ہے پاکستان تحریک انصاف اتنا تندہی سے نہیں معاملہ تاکہ چل رہے جس طرح سے چلنے چاہیے شاید بڑا ہی پارٹیننٹ سوال کیا ہے آپ نے آج خان صاحب کو میں نے یہ بتایا کہ میں اگر آپ کی یہ پالیسی ہیں کہ ہم جو ہیں یہ نو سی کی پیچھے باگیں اور عدالتوں کہ پیچھے اور احتجاج کی طرف نہ جائیں تو میں نے کہا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں میری ذاتی رائے خان صاحب کے سامنے میں نے یہ پیش کی کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے لوگوں کو پنجاب میں اور ملک کے تمام عصوں میں نکالنا چاہیے ہمیں جل سے جلوس درنے شروع کرنے چاہیے کیونکہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں نے آتا کہ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی باتیں جو ہوتی ہیں کہ جی دوبارہ نو مئی کا ارتکاب کیا جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ احتجاج میرے ذیمے کر دیں باقی نو مئی ہوگا کوئی ذیمہ داری ہوگی تو پھر میرا کام ہوگا کیونکہ جس طریقے سے احتجاج کرنا ہے وہ میرا ذاتی فیصلہ ہوگا پارٹی کے لیڈرشپ سے ڈسکس کرنے کے بعد اس میں میری ذاتی رائے یہ ہیں کہ ہمیں احتجاج کی طرف جانا چاہیے اور خان صاحب نے اس رائے کو اپریشیئٹ بھی کیا اور اس حوالے سے شاید جلد ہی پارٹی کوئی ایک پالیسی مرتب کر لیا اور ہم انقریب انشاءاللہ احتجاج کی طرف جائے گی بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ کہ میں آپ ہی کی ایک اپی آپ نے بات کی کہ اگر نو مئی جیسا کوئی معاملہ بنتا ہے تو پھر میں آپ اس کو دیکھ لیں گے لیکن یہ ہونا نہیں نہ چاہیے اس طرح کا معاملہ جس طرح کا پہلے نو مئی ہوا تھا مطبعہ پورامن بھی تو ہو سکتا ہے سب معاملہ احتجاج جو آپ کا آئینی قانونی حق ہے ہر پاکستان کے شہر ہی کا ہے پورامن احتجاج دیکھیں محترم میری گزارش یہ ہے نا کہ اسی سے زیادہ جلسے جلوس کنونشن میں نے کی ہے نو مئی کے بعد پورے پاکستان میں کہیں یہ گملا تک ہم نے نہیں توڑا چوالیس پرچے ہماری اوپر داگے گئے ٹھیک ہے ہم قانون سے وابستہ لوگ ہیں آئین کی پاسداری کیلئے احتجاج کریں گے ہم کوئی اتیار نہیں اٹھانا چاہتے ہیں ہم کوئی گہراو جلاو کی سیاست نہیں کریں گے یہ نو مئی کو بھی تو پچیس ورکر ہمارے شہید ہوئے سو کو گول یہ لگیے اور چار جو ہے تحال بلکہ ساری عمر کیلئے پاج ہو گئے ہیں نو مئی کے نام پہ ابھی تک ہماری قیادت جو ہے سفر کر رہی ہے اور شاید لوگ اس سے خائف ہوں گے کہ کہیں دوبارہ نو مئی کا ارتکاب نہ ہو جائے اور پھر لوگوں کو تو میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی نو مئی بناتا ہے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے لیکن اس اڈر سے اتجاج ہی نہ کیا جائے کہ پھر کوئی کیسز بن جائیں گے اتجاج بھی ہوگا اور اگر کوئی کسی کو سردرکار ہیں قربانی کا بکرہ تو ہم حاضر ہیں ہمارے کسی اتجاج کے تانے بانے عمران خان سے نہ جوڑے جائے بلکہ ٹھیک مروت صاحب آپ لاہور تشریف لائے تھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے یہ جی پی او چوک میں اتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ پولیس نے آپ کو حراست میں لیا کچھ دیر کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کیونکہ آپ جہاں پہ جاتے ہیں آپ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ خان صاحب نے بھی آپ کو یہ کہا یو آر ایک کراؤڈ پولر لوگ بہت زیادہ آپ کو لوگوں نے محبت دی پاکستان تحریک انصاف میں یا لاہور میں بھی آپ کے پاس بہت سارے لوگ آپ کا سن کے یہاں پہنچے لیکن اس کے بعد آپ پنجاب نہیں آئے غالباً جب ایک دفعہ جی پیو چوک سے آپ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اب کی کیا پولیسی ہوگی نہیں یہ میرا خیال ہے آپ کی معلومات جو ہیں اس حوالے سے ناکس ہیں مجھے پولیس نے نہیں چھوڑا پولیس نے مجھے گرفتار کیا پھر ڈی سی لاہور نے مجھے تین ایم پیو کیلئے ایک ماہ کیلئے نظر بند کیا میں نے اس کو آئی کورٹ میں چیلنج کیا چھے سات ایام کے بعد آئی کورٹ نے مجھے چھوڑا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں کئی دفعہ لاہور گیا ہوں آپ کے ٹی وی شوز میں میں نے شرکت کی ہیں لیکن اس کے بعد میں قصور گیا ہوں قصور میں میں نے لاکو کا جلسہ کیا ہے اس کے بعد میں اسی دن لاہور میں بھی جلسہ تھا اس کے بعد میں تلگنگ گیا ہوں میں اس کے بعد لئیہ گیا ہوں اس کے بعد میں خانے وال گیا ہوں سائے وال گیا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ہم آذر ہیں اور ہم قریب انشاءاللہ لاہور پہنچیں گے آئیں گے آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اب آپ پنجاب میں بھی نظر آئیں گے یہاں پہ